بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایکسپلٹ ایچ وی ایسی ٹیکنیکل ٹیم کی طرف سے آپ کو ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب چینل کے اوپر ہم نے تمام برانس کے تمام مادلز کے تمام ایرر کورڈ کی علیدہ علیدہ ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں اور ہر ایرر کورڈ کی علیدہ ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے اندر اس کا سلوشن موجود ہے تاکہ آپ کو ایک ہی ایرر کورڈ کی ایک ہی ویڈیو میں ڈیٹیل میں سلوشن مل سکے اور آپ اس کو پراپر طریقے سے سالو کر سکیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل ایکسپلٹ ایسی ایرر کورڈ یوٹیوب کے اوپر سبسکرائب نہیں کیا تو برہ میرمانی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والے وقت میں نئے مادلز نئے مادلز کے ایسی اور نئے ایرر کورڈ کی جو بھی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ کیجئے تو ان کا نوٹیفکیشن میسج آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ اس ایرر کورڈ کو فیس کر رہے ہیں تو اس چینل کے اوپر آپ سرچ کر کے اس کا ڈیٹیل میں سلوشن حاصل کر کے اس پراولم کو سالک کر سکیں اور اپنا بزنس کرو کر سکیں ہونے جا رہے ہیں وہ کمپنی ہے کینوڈ اور ایرر کورڈ ہے ای تری سوری ای فور ایرر کورڈ ڈسکس کریں گے اور ڈی سی انولٹر کے فلور سٹیم دو سو بیالیس ایف ایچ کے ای فور کے ایرر کو ڈسکس کریں گے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جو بھی فالٹ کورڈ اور اس کا حل بتایا جاتا ہے وہ کمپنی اسے لیا گیا ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل ٹیم سے سپورٹ ایک ایسی میں ایک سے زیادہ فالٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ اس لئے ایسی کو تسلی کے ساتھ چیک کریں اور تسلی کے ساتھ رپیئر کریں ای فور ایرر فلور سٹیم دو سو بیالیس ایف ایچ کینوڈ کے اس وقت آتا ہے جب انڈور کی موٹر خراب ہو انڈور کی موٹر خراب ہو اس کے بوش خراب ہو یا انڈور کا بلور جو ہے اس کی کوئی فینز ٹوٹی ہو یا جام ہو تو یہ ایشو آ سکتا ہے سب سے پہلے آپ نے انڈور کے موٹر کی کنیکٹیوٹی چیک کرنی ہے اس کی تاریں ٹھیک ہیں تار تو کوئی نہیں ٹکی ہوئی بلور جام تو نہیں ہے موٹر جام تو نہیں ہے یا موٹر شارٹ تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ انڈور پی سی بی کٹ کے اندر اس کا جو کپیسٹر ہے کپیسٹر ڈیمج تو نہیں ہے کپیسٹر خراب تو نہیں ہے کپیسٹر نایا لگا کے آپ نے دیکھنا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو انڈور پی سی بی کٹ خراب ہو سکتی ہے انڈور پی سی بی کٹ کے اندر وہ پورشن جو انڈور موٹر کو اپریٹ کرتا ہے وہ خراب ہو سکتا ہے اور سیکنڈ اس میں ایک اوری شبیہ آ سکتا ہے کہ جو فرنٹ سلائڈنگ گریل ہوتی ہے دو ٹن کے اوپر جیسے آپ ایسی سٹارٹ کرتے ہیں تو سلائڈنگ موو کر کے ایک سائٹ پہ چلی جاتی ہے اس کی جو موٹر ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو سکتی ہے اس کو بھی چیک کریں اس کی تاریں چیک کریں اس کی کنیکٹیوٹی چیک کریں اس کی پی سی بی کٹ کے اندر گریپ چیک کریں یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد لاشٹ پہ آپ نے ڈسین کرنا ہے کہ انڈور پی سی بی کٹ خراب ہے یا انڈور موٹر خراب ہے یا فرنٹ سلائڈنگ موٹر خراب ہے پھر آپ نے ان میں سے جو بھی چیز خراب ہو اس کو ریپلیس کر کے یا ریپیئر کر کے ای فور کا ایرر آپ ریمو کر سکتے ہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے اور سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ بجلی اور گیس چارجنگ کے دوران احتیاط سے کام کریں اور اس کام کے دوران فون کال بلکل نہ سنیں اور اپنی ای سی انسٹالیشن ٹیم کو ہدایت کریں کہ ہمیشہ ای سی انسٹال کرتے وقت آرکھ کے راؤنٹ کی تار لازمی لگائیں کیونکہ اسے نہ لگانے سے اسی کے شارٹ ہونے کے بہت زیادہ چانس ہیں ہر زندگی بہت قیمتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین اللہ حافظ